سو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بہتر چل رہی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں جو آپ کا آرمی اگنبیر کا انیس اپریل کا فرس سپٹ اور سیکنڈ سپٹ کا اگزام ہو گیا دوستوں انیس اپریل فرس سپٹ اور سیکنڈ سپٹ میں پوچھے گئے سبھی کوششن اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اٹھارہ اپریل کو جو آپ کا اگزام ہوا ہے تو اٹھارہ اپریل کے کچھ کوششن بھی ہم دیکھیں گے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک او سیتھ جرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن بہت دھر میں بیہار کیا ہے دیکھئے بہت دھر میں بیہار جو یہ ہے کہ بہت مٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں پوجہ اس تھل فیکٹ جانگے جیے بہت مٹوں کو بیہار کہتے ہیں جس میں وکچو نیواز کرتے ہیں بیہار میں پودھ پرتما ہوتی ہے بیہار میں بہت وچو نیواز کرتے ہیں اگلا کوششن پوچھا گیا تھا کہ جھار کھنڈ کے راجی پال کون ہے سگاہ جھار کھنڈ کے راجی پال ہے سی پی رادہ کرشن یعنی اس کو ہم بولتے ہیں سری سی پی رادہ کرشن نے جھار کھنڈ کے گیاروے راجی پال کے روپ میں دینانگ اٹھارہ دو دو ہزار تیز کو سپت گرہن کی اگر ہم موکمانتری کی بات کریں جھار کھنڈ کے برتمار موکمانتری ہے ہیمت سورین رازدھانی کی اگر ہم بات کریں تو جھار کھنڈ کی رازدھانی ہے رانچی دیکھیں ہر سپت میں موکمانتری اور راجی پال سے دو سے تین کوشن پوچھے جا رہے ہیں اگر آپ کا کسی بھی سپت میں اگزام لگا ہوا ہے اور کسی بھی ڈیٹ کو اگر آپ کا اگزام ہے تو موکمانتری راجیوں کے موکمانتری اور راجی پال جرور دیکھ لیجے گا آپ لوگ بھارت کا سربوچ بیدی ادھکاری مہان نیائیوازی ہوتا ہے دیکھیں مہان نیائیوازی کو بھارت کا سربوچ بیدی ادھکاری مانا جاتا ہے بھارتی سمیدان کا نوچھے 76 مہان نیائیوازی سے سمبھل دیت ہے مہان نیائیوازی کی نیوکتی راشپتی کی دورہ کی جاتی ہے اگلہ کوشن پادپو میں لیگ جن کا انگ ہے دیکھیں پادپو میں لیگ جن کا انگ ہوتا ہے جٹھر رش کا پی اچ مان پوچھا گیا ہے تو جٹھر رس کا پی اچھ مان ہوتا ہے ایک انوپاد دو پاچن کے دوران نکلنے والے جٹھر رس کا پی اچھ مان ہوتا ہے ساتھ سکتم یہ بھی آپ کو ذہان رکھنا ہے اگلا کوشش دیکھے گا دو ہزار تیز میں ٹی ٹونٹی محلہ کرکٹ 200 کب کی میجوانی کس نے کی تھی تو دو ہزار تیز میں ٹی ٹونٹی محلہ کرکٹ 200 کب کی میجوانی دچھن افریقہ نے کی تھی دس فروری 2023 ایسی سی محلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کی سبات کی گئی دچھن افریقہ کی میجوانی میں یہ ایسی سی محلہ ٹونٹی ورلڈ کب کا آٹھما سنسکرمن پھو گا اگلا کوششن ہالی میں فیفا ورلڈ کب کے ویجیتا کاؤن ہے تو ہالی میں فیفا ورلڈ کب کے جو ویجیتا ہے وہ ہے فرانس ارجنٹینہ نے فیفا ورلڈ کب 2022 کے فائنل مائچ میں فرانس کو ہرا کر نیو نیل میسی نے اپنا سپنا پورا کیا ساتھی 36 سال کے بعد ارجنٹینہ نے ورلڈ کب جیتا ہے دیکھیں یہاں پر گلتی ہم سے ہو گئی تھوڑا سا اس سے صدار کر لیجئے گا آپ لوگ ارجنٹینہ ہوگا آنسر یعنی کی فیفا ورلڈ کب جو ویجیتا ہے وہ ارجنٹینہ ہے اور وہ ویجیتا جو ہے وہ فرانس ہے یہ آپ کو دھیان اگلا کوششن دیکھے گا جلی کٹو کھیل ہے جلی کٹو کھیل جو ایک بیل لوگوں کی بھیڑ میں چھوڑا جاتا ہے اور کئی پرتیباگی بیل کی پیٹ پر بڑے کوبر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کا پریاست کرتے ہیں اور اسے پکڑ کر رکھتے ہیں جبکہ بیل بچنے کا پریاست کرتا ہے یہ مٹو پوگل دیوست پر پوگل سماروں کے ایک حصے کے روم میں پرچھلتے ہیں جو سرانہ جنوری میں ہوتا ہے نیتا جی کا کس کا اپنام ہے نیتا جی کے نام سے سواچ چندر بوس کو جانا جاتا ہے اور تم مجھے خوندوں میں تمہیں آجادی دوں گا یہ سواچ چندر بوس نے بولا تھا یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سواچ چندر بوس دیس کی آجادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اور اسی کے چلتے وہ زرمنی پہنچ کا تانلسہ الفورڈ ہے الفورڈ ہٹلر سے ملے تھے ہٹلر نے بھارت کو آجادی دانے میں کوئی مدد تو نہیں کی لیکن انہوں نے سواچ چندر بوس سے ملتے ہی نیتا جی کے نام اسی ملاقات کے بعد سواچ چندر بوس کو نیتا جی کے نام سے جانا گیا اگلا کوششن ٹاٹرک انگل اس میں پایا جاتا ہے تو ٹاٹرک انگل کچھے آم میں پایا جاتا ہے ٹاٹرک انگل ایک کاربانک انگل ہے جو سفید پریشٹلی ہوتا ہے یہ پراکرتک روپ سے انیکوں فلوں جیسے انگور کیلا امیلی آدھی میں پایا جاتا ہے یہ انگل کھا دے پدارتوں میں پرتی افسی کارک کے روپ میں تثہ اپنا ملایا چاہتا ہے ایک کوششن پوچھا گیا تا کی اگنی پتی یوجنا کس کے دورہ شروع کی گئی ہے تو اگنی پتی یوجنا کے اندر سرکار کے دورہ شروع کی گئی ہے یہ یوجنا بھارت سرکار دورہ شروع کی گئی ایک ایسی یوجنا جس کے ترت بھارتی نو ویوکوں کو بھارتی سرہ میں نوکری دی جائے گی اگلا کوششن لوتھل اپریل 2020 کس لئے پرسید ہوا لوتھل اس بھارت کا چن ہے جس کال میں بھارتی مادیب میں 32 سرہ ستی ندی کے کنارے پر مانوں جیون کا واس ہوا کرتا تھا جس کے پرمان آج بھی سرہ ستی ندی اور اس کی اپ ندیوں کے آس پاس بکھرے اب سیسکو کے روم میں پائے جاتے ہیں نمن میں سے کونسا انگل ہے یہ پوشن پوچھا گیا تو سرکا جو ہے یہ انگل ہو جائے گا آپ کا چھٹیس گڑ کے ورت مان راجپال کون ہے تو چھٹیس گڑ کے ورت مان راجپال ہیں مکمنتری کی اگر بات کی جائے تو چھٹیس گڑ کے مکمنتری ہیں بھوپیس بھگیل چھٹیس گڑ کی رازدھانی گر بات کی جائے تو چھٹیس گڑ کی رازدھانی ہے رائپال یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیوران کی اسٹیتی ہے تو نیوران کی اسٹری ہے تنتری کا تنتر اگلا کوشن 2011 کی جنگڑنا سرواتی جن سنکیہ گھن توبالا راج کونسا 2011 کی جنگڑنا سرواتی جن سنکیہ گھن توبالا راج ہے بیہار 2011 کی جنگڑنا بھارت کی پندروی اور آجادی کے باس ساتھوی جنگڑنا ہے 2011 کی جنگڑنا کا آدھر سے بات ہماری جنگڑنا ہمارا بھابی سے ہے پہلی جنگڑنا اٹھارہ سو باتر میں ہوئی تھی یہ بھی آپ یاد کر لیجی دکھئے سب سے ادھیک آبادی والا راج کونسا ہے اتر پردیس ٹھیک ہے سب سے کم آبادی والا راج سنگ راج کونسا ہے لکھش دیپ اچھتام جن سنکیہ کیندر ساسیت پردیس ہے ڈلی اچھتام لنگان اپات کیرل اچھتام سچھٹا والا راج کونسا ہے کیرل اچھتام گھن تو والا راج کونسا ہے بیہار تو یہ سب یاد کر لیجی یہاں سے پوشن ہر حال میں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے گدہ کہاں کا نتی ہے یہ پوشن پوچھا گیا تو گدہ جو یہ پنجاب کا لوگ نتی ہے ٹھیک ہے بھارت اور پاکستان کے پنجاب کے نتی سے لیے یہ مہلا فردان نتی ہے گایان صحیح تھے اس نتی کو اکثر پراتچین نتی مانا جاتا ہے جسے رنگ نتی کے روح میں بھی جانا جاتا ہے نیش کوشن پوچھا گیا تھا کہ باؤ بہت دھر میں چیت کا ارث ہوتا ہے بہت مٹ اس کو بولتے ہیں مندر بنگل کا بیبھاجن اس کے ساسنکال میں ہوا تھا تو بنگل کا جو بیبھاجن ہے لارڈ کرجن کے ساسنکال میں ہوا تھا 19 جولائی 1905 کو تتکالین 22 رائے لارڈ کرجن نے بنگل بیبھاجن کی اوچھنا کی تھی اور 16 اکٹوبر 1905 کو لاغو کیا تھا حالانکہ 1911 میں لارڈ ہارڈنگ نے اسے باپس لے ڈی اٹھان بھاجن ہے اب دون گل چلی پردیش کے راجیپال کا منہ ہے اب تو وہ کرتی پردیش کے راجیپال ہیں کہ 245 تریکم پر نائک مکمانتری کا منہ ہے وراغو فردیش کے مکمانتری ہیں راج دھانی راست دھانی اسکی ہے اٹانا نگل ہر سمارت کے ساس جانس تاپک ہیں دیانند سرسطی یاد کر لیجی اپلوڈ مہینی اشٹم رت کس راج کا ہے تو مہینی اشٹم یہ کیرل راج کا لوکن رت ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ راج کے کاربار کو کون سمبالتا ہے تو راج کے کاربار کو راجپال سمبالتے ہیں اگلا کوشن پوچھا گیا کہ راکھی گڑی کس راج میں ہے تو راکھی گڑی یہ ہریانہ راج میں ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوشن کھیلو انڈیا یوٹھ کھیل 2023 میں بھوپال کے لابہ کہاں ہوا کھیلو انڈیا یوٹھ کھیل 2023 میں بھوپال کے لابہ یہ اندور میں ہوا تھا بہت دھرم کا پبیت گرنت کون سا ہے تو بہت دھرم کا پبیت گرنت تریپیٹک یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹیک ہے اگلا کوشن کانجند سین ابھیاس 2022 بھارت اور کس دیس کے بھی بیچ میں ہوا اگلا کوشن تیل گناہ میں سمانتا کی پرطما کس کی ہے تو تیل گناہ میں سمانتا کی پرطما ہے راوانگرہ چارے کی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے گجرات کے راج پال کون ہے گجرات کے راج پال ہیں آچار دیورت 2022 میں مولانا آجاد عبو القلام ٹروفی کس بیش بدحالے کو ملا تھا 2022 میں مولانا آجاد عبو القلام ٹروفی جو ہے گرو نانک وشو بدحالے پنجاب کو ملا ہے راجستان کے راجپال کون ہے کل راج مصری آپ کو دھیان رکھنا ہے اور مکمانتری اسو گہلوت سمیدان سوا کے 21 سنسو دن میں کون سے ادھکار کا اُل لے کا اس کے بارے مستار پورو جان لیجئے 21 سنسو دن 1967 اس کے دورہ سندھی بھاسا کو سمیدان کی آٹھوی نسوچی کے انترگت پندروی بھاسا کے روح میں سامل کیا گیا وائشوا سنسو دن 1913 اس کے دورہ اسم سے الگ الگ کر کے ایک نیا راج میگالے بنائے گیا ہے اگلا کوشن اتری میدان کس کے دچھڑ میں ہے اتری میدان امالے پروت میں ہے یا کون ہے مہاراشت کے ورط مان راجپال کون ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو مہاراشت کے ورط مان راجپال ہے رمیس بیس سنتوش ٹروپی کس کھیل سے سمان دیتا ہے سو گھر سنتوش ٹروپی فوٹوال سے سمان دیتا ہے UPA کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو UPA کا فل فرم ہے سی magari پرکتی سیل گھٹ وردن ہے اگلا کوشن سمتل درپان دوارہ نیرمیت پرتبیم سدائپ ہوتا ہے تو سمتل درپان دوارہ نیرمیت پرتبیم سدائپ ہوتا ہے آواسی اور سیدھا اگلا کوشن نم لکھت میں سے کیا نیلے لٹومس کو لال کر دیتا ہے نیلے لٹومس کو لال کر دیتا ہے سرکہ اگلا پوشن جب سور کی قرنے پریجم پر گرتا ہے تو وہاں کتنے رنگوں میں بیراجت ہو جاتی ہے جب سور کی قرنے پریجم پر گرتا ہے تو کل سات رنگوں میں بیراجت ہو جاتی ہے کون کونچ رنگوں میں بیگنی جامونی نیلا ہرا پیلا نارنگی اور لال یاد کر لیجئے بھارت میں کتنے ساستریے بھاسا ہیں دیکھیں بھارت میں کل چھے ساستریے بھاسا ہیں ڈی آڈیو کی فلپام پوچھی گئی تھی دیکھیں ڈی آر ڈیو کی فرم کیا ہوگی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈبلومنٹ اوگنیزیشن یاد کر لیجئے اگلا کوشن پوچھا گیا کہ مانو سوسن کے لیے کہاں پر ہوتی تو مانو سوسن کے لیے فیپڑوں سے ہوتی ہے اگلا کوشن یوم تھاؤنگ گھاٹی بھارت کے کس راج میں یوم تھاؤنگ گھاٹی بھارت کے سکم راج میں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے لوگ سوا کے پہلے سپیکر کون ہے لوگ سوا کے پہلے سپیکر ہیں گڑیں سے باسودے مابلنکر ان کو بولتے ہیں جیوی مابلنکر اگلا کوشن انگل سواد میں خالیستان ہوتے ہیں جبکہ چھار سواد میں خالیستان ہوتے ہیں کھٹے اور کڑوے رکت کا سودھی کرنا کہاں ہوتا ہے تو رکت کا سودھی کرنا کڑنی سے ہوتا ہے حڈپا کالین سہر کالیبنگا کہاں ایستیت ہے تو بائز حڈپا کالین سہر کالیبنگا یہ ہریانہ میں ہے اگلا کوشن دھونی نمد میں سے کس مادیم میں یاترہ نہیں کر سکتی دھونی جو ہے یہ نیوتی میں مادیم سے یاترہ نہیں کر سکتی ہے بلہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپا دی کس نے دی تھی بلہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپا دی ماتما گاندھی نے دی تھی بھارتی سمیدان کا انوچھے سترہ کسے سمجھ دی تھے تو بھارتی سمیدان کا انوچھے سترہ اس پیسطہ کا انمولن سے سمجھ دیتا برون بھارت اور کس دیش کے بیچ ایک نوستینی کی یدہ بھیاس ہے بارونا بھارت اور فرانس کے بیچ ایک نو سینے کی ادھا بھیاس ہے اگلا کوشن بھارت میں کتنے جوتر لیں گے تو بھارت میں کل بارہ جوتر لیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا کہ سمیلی پار راشتے ہو گیا اگلا کوشن دک سب کس کھیل سے سمبند نہیں تھا تو دک سب جو ہے یہ کرکٹ سے سمبند نہیں تھا یہ کوشن پوچھا گیا تھا نیش کوشن پوچھا گیا تھا کہ بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو بھارت کا پہلا گورنر جنرل لارڈ بیلیم بینٹنگ تھے لوہے کا جنگ لگنا خالیستان ایک عام ادھارت تو لوہے پر جنگ لگنا راسائینک پریورتن کا ادھارت ہے اگلا کوشن 1773 میں بنگال کا پہلا گورنر جنرل وارن ہیشٹنگ تھے سٹیچو آف یونٹی بھارت کے کس راج میں استیت ہے تو یہ سٹیچو آف یونٹی بھارت کے گجرات راج میں استیت ہے اگلا کوشن پوچھا گیا کہ تبانگ مٹھ جو بھارت میں سبسے بڑا مٹھ ہے یہ کہاں پر اسے تبانگ مٹھ جو بھارت میں سبسے بڑا مٹھ ہے یہ ہیمارچل پردیس میں استیت ہے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ رجیٹ ٹروپی 2023 کس نے جیتی رجیٹ ٹروپی 2023 بنگال نے جیتی ہے راجستان کے مکہ منتری پاؤدے جو اپنا بھوزن سویں بنا سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھے پاؤدے جو اپنا بھوزن سویں بنا سکتے ہیں یہ کلاتے ہیں سوپ پوچی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے آج کے ویڈیو ہمارے اتنا ہی آسا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور سیل جرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بائل آن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیش ویڈیو کے ساتھ جہن چیکھا